دس ہزار آٹسو ستائیس ووٹ ملے ہیں مسلم لگنون کو سات لاکھ انتالیس ہزار ایک سو پچاسی ووٹ کاسٹ ہوئے جبکہ پیپلز پارٹی نے تین لاکھ باون ہزار چھے سو باسٹ ووٹ حاصل کیے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ وقت سلطان شاہ سے سلطان شاہ بتائے گا تحریکن صاحب کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا تھا وہ جھوٹ ثابت ہوا ہے پاکستان تحریکن صاحب کی مرکزی قیادت نے اپنے کارکنان کو مامو بنا دیا ہے ازاد کشمیر اندخابات کی بات کے لئے تحریکن صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں سین لاکھ تراثی ہزار ووٹ ملے جبکہ یہ دعویٰ جھوٹا ثابت کر دیا ہے ایلیکشن کمیشن کی جانب سے ریپورٹ جاری کے گئے اور اس کے مطابق تحریکن صاحب کو کل دو ہزار دس دو لاکھ دس ہزار آٹھ سو ستائیس ووٹ ملے جبکہ مسلنگ نواز کو کل سات لاکھ انتالیس ہزار ایک سو پچاسی ووٹ ملے جبکہ پیپلز پارٹی کو ازاد کشمیر میں سین لاکھ داؤمان اندار چھ سو باسٹھ ووٹ ملے پاکستان تحریکن صاحب کے مرکزی سیکیر صاحب نہیں ملکتے ٹویٹ کے جس میں کہا گیا تھا کہ 50% سے زائد ووٹ ملے مسلنگ نواز سے خلاف پاکستان تحریکن انصاف اور پاکستان بیپلز پارٹی کو ملے جبکہ ان دونوں جماعتوں کے سن میں صرف اور صرف چار نشیس سے آئی ہیں ایلیکشن کمیشن نے جو اپنی ریپورٹ جاری کیا اس کے مطابق تحریکن صاحب کا دعویٰ ایک مطلب پھر جھوٹا ثابت ہو گیا اور ان کو جو کل ووٹ ملے ہے وہ دو لاکھ دس ہزار آٹھ ستائیس ووٹ ہے ٹھیک ہے سلطان شاہب نے اپریڈ کیا آپ کا شکریہ آپ کو بتاتے چلیں تحریکن صاحب کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کو تین لاکھ سے زائد ووٹ پڑے ہیں مگر آزاد کشمیر انتخابات میں تحریکن صاحب کو تین لاکھ تیراسی ہاتھ آہ ہزار ووٹ ملنے کا دعویٰ جھوٹ ثابت ہوا ہے ایلیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے مطابق تحریکن صاحب کو صرف دو لاکھ دس ہزار آٹھ سو ستائیس ووٹ ہی ملے ہیں